اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائیس 6.1 قویسٹن نمبر 2 کریں گے اس کا قویسٹن ہے آپ کے پاس فائنڈ ایچ سی ایف بائی فیکٹوریزیشن فیکٹوریزیشن کے ذریعے سے آپ نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنے تو آپ کے پاس دو الڈیبریک ایکسپریشنز ہیں ایکس سکیر پلس 5 ایکس پلس 6 ایکس سکیر مائنس 4 ایکس مائنس 12 سب سے پہلے ہم پہلا جو الڈیبریک ایکسپریشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں ایکس سکیر پلس 5 ایکس پلس 6 ایکس ایکوال ڈو آپ نے ایسے دو نمبر ڈھونڈنے ہیں کہ جن کو ہم ملٹیپلائے کروائیں تو 6 آجائے اور آپس میں ان کو پلس یا مائنس کریں تو آپ کے پاس 5 ایکس آجائے ایسے کون سے نمبر ہوں گے یہ ہم چیپٹر نمبر 5 میں ڈیٹیل میں سٹڈی کر چکے ہیں فیکٹریزیشن تو میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا صرف میں فیکٹریزیشن کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایکس سکیر پلس 3 ایکس پلس 2 ایکس پلس 6 دیکھیں 3 ایکس پلس 2 ایکس یہ بن جائے گا 5 ایکس اور 3 ملٹیپلائے بے 2 کیا بن جائے گا بٹا 6 بن جائے گا now first 2 term میں سے common دیکھیں پہلی دو term میں سے کیا common ہے obviously x common ہے تو آپ لیکھیں گے یہاں سے کیا بن جائے گا x پلس یہاں سے کیا جائے گا آپ کے پاس 3 پلس ان دو term میں سے دیکھیں کیا common ہے آپ کے پاس 2 common ہے تو آپ لیکھیں گے 2 ایکس پلس 6 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے آپ کے پاس کیا آنسر آ جائے گا 3 آ جائے گا is equal to دیکھو ان دونوں term میں سے x پلس 3 common ہے تو آپ x پلس 3 as common لے لیں یہاں سے آپ کے پاس x بچ جائے گا اور یہاں سے پلس 2 تو اس کو ہم نے فکٹرائز کر لیا ہے اس کے فیکٹر جو بنے ہیں وہ بنے ہیں x پلس 3 and x پلس 2 اب ہم second expression کو consider کرتے ہیں now x square minus 4x minus 12 is equal to اب ہم اس کے بھی فکٹرز بنائیں گے تو دو نمبر ایسے ڈھونے ہیں ان کو ملٹیپلائے کروائے ہیں تو 12 آ جائے پلس منس کریں تو 4 آ جائے x square minus کا 6x plus 2x 6 minus کا 6x plus کا 2x یہ بن جائے گا minus کا 4x and 6 multiply by 2 12 آ جائے گا minus 12 is equal to first two term میں سے دیکھیں کیا common ہے x common ہے x minus 6 کیونکہ یہ x باہر آ جائے گا پلس 2 ان دونوں میں سے 2 common ہے x minus 12 کو 2 پہ divide کریں گے آپ کے پاس answer آ جائے گا 6 now ان دو term میں سے دیکھیں x minus 6 دونوں میں common ہے تو آپ لکھیں گے x minus 6 یہ common یہاں سے آپ کے پاس x بچ جائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس plus 2 آ جائے گا اب ہم hcf لکھتے ہیں now hcf is equal to hcf میں صرف ہم common factors دیکھتے ہوتے ہیں x square plus 5x plus 6x کو بھی ہم نے factorize کیا یہ اس کی factorization ہے x square minus 4x minus 12 کو بھی ہم نے factorize کیا یہ اس کی factorization ہے اب ان میں سے دیکھو دونوں میں common factor کون سے ہے x plus 2 یہ x plus 2 دونوں میں common ہے تو آپ لکھیں گے hcf is equal to x plus 2 تو hcf کیا آ جائے گا x plus 2 is the hcf ٹھیک ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ next video میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ڈ agency ڈink ڈق سپس ڈا